بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب آٹھ اکتوبر منگل کا دن ہے اہم خبریں پہلے جلدی سے آپ کے سامنے رکھوں ایک تو تازہ ترین خبر جو سپریم کورٹ کازی گروپ کے جو ججز ہیں پانچ ججز ہیں ان کے سطیفوں کا معاملہ بھی سامنے آ رہا ہے پریکٹس پروسیجر کی سماعت بھی پشاورہائی کورٹ میں پندرہ اکتوبر تک محتل ہوئی ہے شنگائی کارپریشن کے بعد معاملات آگے چل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس چھبیس دن رہے ہیں ان چھبیس دنوں کے اندر یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں اس کے بعد دا گیم از اوور امس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں مولانا نے بھی آج ایک بڑی زبردست چال چل دی ہے اپوزیشن مولانا ایک پیج پر آگئے ہیں تحریک انصاف کی بڑی کامیابی آئینی ترمیم کا معاملہ ہے کازی فائز کا معاملہ ہے اب تحریک انصاف کی اب تک کی برتری جاری ہے آئینی ترمیم جو سپریم کورٹ میں ایک دفعہ پھر پہنچی ہے اور آج بڑی اہم پریس کانفرنس بھی تحریک انصاف کی سامنے آئی شیخ وقاس اکرم مراد سعید کے بعد اب علی مین کے بارے میں ان کے بھی بیانات آگئے خان سے ملاقات پر پابندی ہٹانے میں پیش رفت اور تحریک انصاف کا آخری دم تک اس جنگ کو لڑنے کا اعلان ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے حوالے سے جو ٹائمز میکزین کی طاقتور شخصیات میں آنی وری پاکستان خاتون کراچی ائرپورٹ پر تشدد اور علیمہ خانم عزمہ خان وزرطاز جول کے بارے میں بھی کچھ خبریں اور آج جو وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے کرپشن ختم کرنے سے صاف انکاری کر دیا تفصیل بارا میں تمام معاملات کیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے دیکھیں پاکستان کی قوم کو طریقہ انصاف کے لوگوں چھوٹ چھوٹی خوشیاں یہ مبارک بات ضرور لیا کریں سیلیبریٹ بھی کیا کریں یہ ہر روز آپ غمزادہ دکھی خبریں سنتے رہتے ہیں ان کے آپ کو پتہ میڈیا بھرا ہوا ہے اور مایوسی نہ امیدی کی کوشش کرتے ہیں لیکن اسی آپ چھوٹ چھوٹی چیز سیلیبریٹ ضرور کیا کریں یہ جو آئینی طرح میم آپ نے رکوا دی ہیں علاقہ آپ کا مخالف اتنی طاقت رکھتا ہے قاضی کا یہ جو معاملہ ہے یہ چھوٹے چھوٹے محاذ آپ فتح کر رہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی فتوحات آپ کے پاس آ رہی ہیں انشاءاللہ بڑی فتح اللہ نصیب اسی طرح کرے گا کیونکہ یہ جد و جہد ایک تحریک ہے اس میں روزانہ کی بنیاد پر سٹریٹیجی بن رہی ہے پھر اس کا کاؤنٹر بنتا ہے یہ شہطرت کی بسات بچا کر بیٹھے ہوئے ہیں روز چالنے چلتے ہیں اور اس میں جب آپ کو کامیابی ہو تو خوش ضرور ہوا کریں کیونکہ جہاں تک معاملہ اعتجاج کا مضاہمت کا تو اس کی تو دیکھیں آپ لوگ ایک مثال بن چکے ہیں جرت، حمد، استقامت، مردباری، حکمت حملی، گوریلا وار اس کے تو آپ سلوگنز ہیں نعرے ہیں چلتے پھرتے استیارے ہیں یہ ڈیچو کا اعتجاج جو آپ نے ختم کیا نونلی کے لوگوں نے صحافیوں نے شوری کا ڈراما شروع کر دیا کہ پی ٹی آئی کے لوگ اب نہیں نکلیں گے اب نہیں نکلیں گے یار دفعہ یہی کہتے ہیں اب نہیں ہوگا لیکن یہ پتہ نہیں چال رہا کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں تحریک انصاف کی اس لیور کے نظریاتی بن گئے ہیں کہ مضاہمت ان کے ڈی این اے میں شامل ہو گئی ہے یہ اب نہ امید نہیں ہوتے ہیں نہ میوس ہوتے ہیں نہ ہی ہتھیار ڈالتے ہیں یہ غصے میں البتا آ جاتے ہیں جنجھلاٹ میں بھی آتے ہیں فرسٹریٹ بھی ہوتے ہیں یہ جو اکثر سوشل میڈیا بھی اکثر آپ کو ان کا غصہ نکلتا نظر آتا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن یہ غصہ جنجھلاٹ فرسٹریشن کا پھر رخ کس طرف جاتا ہے مضاہمت کی طرف جو پنڈی میں آپ کو نظر آئی جو سنجانی میں آپ کو نظر آئی یہ جو ڈی چوک میں آپ دیکھتے رہے پھر یہ کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں بھئی اتنے سخت جان وہ اپنی قیمتی گاڑیوں سے کنٹینر اٹھا اٹھا کے پرے مار رہے ہیں ویلڈ کی ہوئے کنٹینروں کو وہ کبھی ہلتے نہیں ہوں جس طرح یہ لوگ اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہیں تو تحریک انصاف کے کارکنوں کی دو دھائی سال میں مضاہمت کی بہت پریکٹس ہو گئی ہے یہ پاکستان کی سیاست کو بدل چکے ہیں وہ یاد ہوگا آپ کو جلسوں میں مہینوں کی تیاریاں ہوا کرتے تھے ہفتوں میں کورنر میٹنز کی تیاری یہ خان نے ان کو گھنٹوں میں جلسوں کا عدی بنایا اب یہ منٹوں میں جلسے جلوس اتجاج تحریک کے لئے تیار ہیں منٹوں کے لوٹس پر یہ میں آپ کو گارنٹی دیکھا ہے تو ابھی خان کی کال آئے آدھے گھنٹے کے اندر پورا پاکستان کٹھا ہو جانا ہے اور ایک گھنٹے کے اندر اندر پوری یہ تحریک جوبن پر آ جائے گی تو اس لئے تحریک انصاف کے لوگوں کے لئے یہ آنسو گیس میں تو وہ دیکھ رہا تھا یہ لوگ آنسو گیس کے شیلو ٹھاٹا کے تصویرے میں آ رہے تھے وہ دھوئے کے اندر دمال بھی ڈال رہے تھے خوش بھی ہو رہے تھے مطلب کوئی روتا ہوا نظر نہیں آیا غصے میں دیکھے بارہا دیکھے لیکن انجوائی بھی بہت زیادہ کر رہے تھے بیج میں اب یہی چیزی نے سمجھنی آرین کے مخالفین کو یہ ریزلینس جو خان نے نے سکھا دی ہے وہ جب خود مسکراتا ہوا نکلتا ہے مشکل وقت وہ پانچ دن بجلی بجھائیں کھانا گندہ دیں جو مرضی کریں خان قوم کی نفسیات بدل چکا ہے یاد رکھیں یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہے طاقتور لوگوں کو ہٹنا پڑے گا اور میں اس میں یہی سوچ رہا تھا میری سے درخواست ہے دیکھیں پیچھے جب آپ ہٹتے ہیں تو پیچھے دیوار آ جاتی ہے پھر یہ نہ ہو اب دیوار میں یا تو چنوائے دی جائیں یا دیوار سے پر فکوا دی جائیں دونوں حالتوں میں معاملہ خراب ہے رک جائیں ادھر بس بس کر دیں یہاں پر اور ان کے پاس وقت بڑا تھوڑا ہے اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں دیکھیں امریکی الیکشن یہ بڑا اہم کردار ادا کریں گے پانچ نومبر کو امریکہ کے الیکشن ہے تو اس حساب سے ان کے پاس بنتے ہیں چھ بیس دن مقابلہ بڑا سخت ہے ڈانلڈ ٹرپ آ گیا تو انہیں پتا ہے کہ یہ پولیسی بدلے گی تو سارے کا سارا معاملہ ٹھیک وہ کبھی بھی ڈکٹیٹرز کا ساتھ نہیں کھڑا ہوتا آپ نے وقار ملے کے اور میرا صبح انٹریو دیکھا ہوگی جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لیں ضرور اس میں بڑی تفصیل سے ہم نے بات کیا تو یہ معاملات ٹرمپ کے آپ کو پتا ہے وہاں پہ بھی روکنے کی بڑی کوشش کی جاری ہے تو اللہ جانتا ہے کیا ہوگا لیکن یہ انہیں پتا ہے کہ پچاس فیصد چانس بھی اس کے ہیں تو ان کی گیم اوور ہے تحریک انصاف کی تو کامیابی ہیں اب دیکھیں ادارے نیب اسٹیبلشمنٹ پولیس ایف آئی اے ایف بی اے یہ سارے کے سارے اس وقت ان کے خلاف ہیں اس طرف پاکستان کی قوم عوام اور خان کھڑے ہیں آج تک کی تاریخ میں یہ ترامیم نہیں کروا سکیں یہ تتر سال کی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ کی بہت بڑی خطرناک شکست ہے چیف جسٹس منصور ری شاہ کا نوٹفکیشن جاری ہو گیا تو آپ سمجھے تحریک انصاف کی سب سے بڑی کامیابی ہے آج کے دوہی سال میں اور یہ پورا پاکستان متفق ہے کہ اب تک جتنی وارد آتے ہوئیں سب کی سب سہولتکاری سپریم کورٹ کازی فائز کی طرف سے دیں تو ان کا جانا تحریک انصاف کے لئے بہت بڑی کامیابی ہے اب آئینی طرح امیم کے معاملے پر پی ٹی اے کا جو اتجاج ہے اس پر بھی اب اسٹیبلشمنٹ اپنا پاؤں پیچھے کھینچ رہی ہے یہ علی مین گھنڈاپور والا جو معاملہ سارا میں دوہراتا نہیں سارا بتا چکے ہیں آپ کو اس پہ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کا جو مشترکہ جلاس منسوخ ہوا کہ نمبرز پورے نہیں ہو رہے حمایت نہیں آ رہی چھبیس اکتوبر کے بعد اب جو نیا آئینی مسعودہ ہے اس کو تیار کرنے کی کوشش مولانا فضل امان نے تو اب دیکھیں کہ نیا مسعودہ بیش کی ہے اور یہ بڑا اہم انٹرسٹنگ معاملہ ہے مولانا نے تجویز دیا کہ قاضی فائز کو تو ہم کسی ظلم برداشت نہیں کریں گے کیونکہ وہ مبارک ثانی کیس ہے مذہبی معاملہ ہے اس کی حمایت کرنے سے تمام دینی ووڈ تمام جماعتوں کا ختم ہو جائے گا تو حکومتی ترجمان رانہ سنواللہ نے بھی بیان دیا کہ قاضی فائز خود بھی نہیں آنا چاہتے ہیں مولانا کا یہ جو فارمولا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر آئینی کورٹ بنائی جائے تاکہ کوئی بھی جج جو ہے ان میں سے پہلے پانچ میں سے آپ آئینی کورٹ کا اس کو انچارج بنائیں لیکن وہ سپریم کورٹ کے انڈر کام کریں یعنی سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے اس کی طاقت آپ کام نہ کریں یعنی منصور علی شاہ آئے تو وہ پھر آئین کو بھی دیکھے اور باقی معاملات کو بھی دیکھے اب یہ بات کسی حد تک قابل قبول بھی ہے کہ میرے خیال میں تحریک انصاف ہو سکتے اس کو مان بھی جائے قبول کر لیں کیونکہ اصل مسئلہ تو انہیں قاضی فائز سے جو پورے پاکستان کو ہے تو خان کا بھی نظریہ بات پوری ہو جائے گی آئینی معاملات پہ اب یہ مصفدہ کل مولانا کا آئے گا اس کے بعد پھر پارلیمنٹ میں یہ جو شنگائی کارپریشن کانفرنس ہے اس کے بعد بلائے جائے گا اس میں مصفدہ کی بیعث ہوگی اور کوشش ہوگی نمبرز گیم کی موخر کریں قاضی کو جانے دیں اس کے بعد دیکھی جائے گی اب یہ جو developing معاملات ہیں اس لئے انشاءاللہ اس کے ساتھ اپ ڈیٹ کروں گا کیونکہ یہ معاملات چلیں گے ابھی ابھی پریکٹس پروسیجر کا بھی پندر اکتوبر تک پشاور میں معاملہ آگے چل گئے ابھی علی مین کو ہٹانے کے لیے عودے سے درخواست جو حکومت نے ڈال دی بہت بڑی وردات ڈالی وہ یہ کہ علی مین گنڈا پر وفاق کے ساتھ غداری کر رہے آئین کے ساتھ غداری کر رہے یہ ریٹ پیٹیشن انہوں نے قادرہ ڈالی ہے اور اس میں الجھا کے پوری کوشش حکومت کی کہ اسے عودے سے ہٹا دیا جائے تاکہ گورنر راج لگایا نہ جائے اس کو قانونی طریقے سے معتل کر دیں اب دیکھیں علی مین پر سوشل میڈیا پر بھی سخت تنقید ہے اور شیخ وقاس کے علاوہ بھی تکفیل آل عمر ڈار کی شاید ایک ٹویٹ آئی اس کے علاوہ کوئی اس کی حمایت میں نظر نہیں آ رہا اب یہ جو نئی چال انہوں نے حکومتی صحافتیوں نے بھی شروع کی ہوئی ہے بڑی باریک اور گیم ڈالی سوہیل وڑائچ کہہ رہا ہے کہ علی مین گنڈا پور بیرسٹر گور اسد کیسر اور ان سب سے اوپر ہے بطلب وہ یہاں تک کہنا چاہ رہا تھا کہ بلکہ عمران خان کی موچے نہیں ہیں علی مین کی موچے بھی ہیں بطلب آپ نے موچوں سے ٹرک کھنچ مانا ہے سوہیل صاحب نے اب یہ مجھے سمجھنے لیکن یہ بڑی باریک واردات ہے سوہیل وڑائچ صاحب کی اور یہ لوگ اکثر کرتے تھے پہلے انہوں نے شیرفزل کے بارے میں بھی یہ کیا تھا آپ کو پتا ہے ہم تو دیکھتے ہیں ان کی واردات کو بڑے غریب سے غور سے اب خان کے مقابلے میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے فہمہ گمان بھی نہیں وہ شیرفزل مرود بھی کہا کرتا تھا کہ میں خان کا مرید ہوں اس کے نام کے صدقے چلتا ہوں وہ تو بلکہ جھوٹا پانی بھی آپ کو پتا ہے جیل سے لائے کرتا تھا علی امین گنڈاپور کا بھی یہی معاملہ ہے تو یہ لوگ نونلی کے صحافی اپنی طرح سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس بندے کو اتنا اوپر کہنے کہ وہ اس کو گرا دیا جائے بارال اللہ ان کو ہدایت دے ابھی علی امین گنڈاپور کے حوالے سے جو شیخ وقاہ سکرم کا موقف آیا کہ اتجاج کے حوالے سے تمام پالیسی مران خان کی بنائی تھی ایم این ایس کو خان نے منع کیا ہوا تھا اتجاج میں نہ جائیں صرف ایم پیز اور ٹکٹ ہولڈرز انہوں نے لیڈ کرنا تھا اور یہ جو واپسی ہوئی وہاں پر دیکھیں مالک صاحب نے ایک سوال بھی پوچھا اس سے کہ خیبر پختون خواہ سے آپ کے پی آن سے واپس اس نے کہا یہ ہم نے وقت دے رہے ہیں کہ واپس ہم اس نہیں آئے ہیں کہ ہم اگر دوبارہ طاقت سے اسلامباد آئیں تو جب چاہیں آسکتے ہیں اور حکومت کو یہ سمجھ آگئی ہے کہ اب ہماری اگر واپسی ہوئی تو میرا بھی ذاتی خیال یہی ہے کہ اب اگر تحریک انصاف کا ڈیچو کی طرف سفر ہوا تو وہ اڈیالا کا پڑاؤں ختم ہوگا اس کے بعد کوئی بڑی کال پچس اکتوبر سے پہلے پہلے شنگ آئی کارپیشن کے ختم ہونے کے بعد اگر کال آتی ہے تو وہ اب اڈیالا جیل کی طرف ہی جائے گی یہ مجھے نظر آ رہا ہے کیونکہ محمود اچھ ایک ذریع کا بیان بڑا اس پہ وہ بڑا غور طلب تھا کہ حالات خانہ جگہی کی طرف چلے جائیں گے اگر یہ لوگ نہ سمجھے خان کو انہوں نے رہانہ کیا پھر پریس کانفرنس ابھی اصد کیسر محمد علی دورانی صاحب بڑے زیرک سیاست دان ان کی آئی وہی پانچ بنیادی نقاط انہوں نے دیئے کہ مولانا کے ساتھ بات چیت کے بعد جو مولانا بھی دے رہے کہ آئین کی حکمرانی آزاد جمہوری پارلیمنٹ سیولین بالا دستی اور قانونی بالا دستی اب دیکھیں وفاق کو یہ بار بار موقع دے رہے ہیں با خدا اصد کیسر نے تو یہ بات کی ہے کہ ہم صبائیت کی نفرتوں کی بات نہیں کر دے ورنہ وفاق نے جس طرح رینجر سے اور پولیس سے کے پی کے ہاؤس پر حملہ کیا اسے سیل کیا یہ صوبے اور کے پی کی عوام پر حملہ ہے بابر سریم سواتی نے بھی کہا کہ یہ وزیراعلا کا نہیں یہ ہماری عوام کا مسئلہ ہے تو با خدا یقین کریں خان اگر محبے وطن نہ ہوتا اس کی پارٹی کے لوگ محبے وطن نہ ہوتے تو یہ بہت ہے یہ جو کچھ ہوئے یہ کسی بھی صوبے کی الہدگی کے اعلان کے لئے بہت ہے تو دیکھیں اللہ کا اتفاق دیکھیں عمران خان کا قیدی نمبر 804 ہے اور جو علیمہ خان پر مقدمہ ہوئے 904 ہے تو خان قوم کا مرشد اور بہنیں بھی اسی طرح دلین بہادر دبانگ مسئیبتوں میں مسکراتی ہوئی نظر آتی ہیں میں نے پاکستان کے بڑے سینئر لوگوں سے انٹریوز کیے ہوئے جنہوں نے پاکستان میں حکومتیں بنتی ٹوٹتی دیکھیں میں ان سے ایک سوال اکثر پوچھتا ہوں لازمی کہ آپ نے اپنی زندگی میں اس سے بدترین کوئی دور دیکھا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں دیکھ رہے یوب خان بھی تھا کامر تھا فاطمہ جناح قائد اعظم کی بہن تھی پانی چوری کے مقدمات بناتے رہے حکومتی پروپیگنڈا کرتے رہے انتخابات میں دھاندلین کے خلاف کرتے رہے لیکن بازابتہ طور پر کبھی گرفتار کر کے دہشتگردی کے پرچے نہیں کیے جو عمران خان کی بہنوں پر کر دی وہ پرمہ انداز میں سڑک پر کھڑی تھے آپ نے دیکھیں ویڈیو جس طرح انہیں گرفتار کیا اور دہشتگردی کے پرچے اور جو عمران جسمانی ریمان اب جس طرح پاکستان کی قوم خان کی دیوانی ہے تو بہنیں ہیں انہیں دیکھ کر ویسے حساس ہوتا ہے کہ اللہ اگر بھائی نہ دے تو بہنیں ایسی ضرور دیں ان کا نام بھی تاریخ میں لکھا جائے گا پچھلے ڈھائی سال سے یہ شوکت خانم کی بیٹیاں جس طرح اپنے بھائی کے لیے دن رات علیمہ خان نے کیا ہوا ہے ہر مسئیبت کے سامنے سیسا پلائی دیوا ہر مسئیبت کے سامنے میں نے ایک دن سے انٹرویوز میں پوچھا تھا کہ یہ سبق کہاں سے سیئے کہیں تاریخ اسلام پڑھو اور وہ تاریخ اسلام پڑھیں آپ تو اس میں سنت بی بی زینب علیہ السلام اللہ نظر آتی ہے وہ امام حسین کا سارے خاندان کو شہید کرنے کا بی بی نے علم اٹھایا اور پھر امام زینب علیہ عبدین کی حفاظت بھی کی تو یہ نظریہ حسینیت کو پھیلایا تو بہنوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال بنائی کہ بھائیوں کا تحفظ کیسے کرتے ہیں نظریہ پہ کیسے چلتے ہیں پھر پاکستان کی تاریخ میں آپ دیکھ لیں قیدعظم محمد علی جناہ کی بہن فاطمہ جناہ رحمت اللہ اور بھگت سنگھ کی ایک بہن تھی بڑی تاریخ میں ہے امرتکور وہ انگریزوں کے خلاف جدوجہ تاریخ پڑھا کریں کبھی کبھی اس نے بھی اپنے ہاندان کو سنبھالا تھا پورا قوم کے حقوق کی آواز بھی اٹھائی قربانیاں بھی دیں جدوجہد بھی کی اس کے علاوہ خلافت میں آپ پڑھیں محمد علی جوہر ہیں ان کی بہنتی شاہستہ اکرام اللہ ان کی آپ پڑھیں قربانیاں پاکستان کی خواتین کے لیے یہ مسالیں ہیں ساری سمجھنے کے لیے اور حالیہ دنوں میں بھی دیکھیں طیبہ راجہ میں نے بڑی دلیر لڑکی دیکھی یقین کرے با خدا اس سے پہلے ریحانہ ڈار ڈار خاندان کی جاسمین راشد آلیہ حمزہ ابی زرتاج گل یہ بڑے دلیر لوگ ہیں خدا کی قسم ان کو دے کے حوصلہ نظر آتا ہے ابی زرتاج گل کی تیس دن کی نظر بندی ملتان بینچ میں اس کی سماعت تھی اور جج سب محمد وعید خان ہے بڑے اچھے جاجے ہیں وہاں ان کی بڑے اچھی شورت ہے انہوں نے وہ فل فور ختم کروائی نظر بندی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو عدلیہ میں ایک اور معاملہ عمران خان کی جو آپ کو پتے ہیں اڈیالہ میں مقلع کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی اس پر بھی سیکرٹری داخلہ اور اڈیالہ جیل کے سپریٹنڈنٹ کو انتظار پنجوتہ نے درخواست ڈال دی ہے ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی برشاہ بی بی اور عمران خان کے اوپر بھی جو فرد جن کی کاروائی تھی وہ بھی اب اکیس اکتوبر تک موخر ہوئی ہے پشاورہائی کورٹ میں پریکٹس پروسیجر کا پندرہ اکتوبر تک یہ بھی شنگائی کارپریشن کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو اہم بات آج میں دیکھ رہا تھا بڑی انٹرسٹنگ کچھ ایک ٹویٹ میں نظر سے گزری انیو سن نوے کی عمریش پوری کی وہ نواز شریف اور زرداری کے اکٹھے ہونے پہ ان کی کھانا کھانے کے انداز بلکل یقین کریں نوے کی مجھے ایسے لگتا ہے کہ عمریش پوری کی یہ جو فلمیں ساری نواز شریف کیونکہ دیکھتا ہے وہی تھے نواز شریف صاحب وہی سکرپ رائٹر بھی وہی سٹائل بھی وہی ابھی فلسطین کے نام پر جو کانفرنس کی اس میں آپ دیکھ لیں تحریک انصاف کو نہ نہیں بلایا بائی کارٹ تحریک انصاف نے کہا اچھا کیا اس میں سینٹر مشتاق جیسا بندہ نہیں تھا ملیہ لودی صاحبہ وہاں گئی وہ سابق سفارتکار ہیں انہوں نے کہا یہاں پر جہاں نوے پڑھنے چاہیے تھے ماتم کر جائے رونا چاہیے تھا ہنسوں کی فریادیں فلسطینیوں کے لئے کرنے چاہیے تھے یہاں بغیرتی بشرمی اور ڈھٹائی کے یہ عالم تھا ملیہ صاحبہ کے مطابق یہ پیسٹریز اور سینڈوچز کا دور چل رہا تھا چھوری کانٹوں کی آوازیں چل نہیں تھیں ایک گھنٹہ صبر نہیں کر سکتے وہ کھانے پر ایسے ٹوٹے جیسے کسائی کی دکان کے نیچے وہ بارل مشرف کو بھی نواز شیف سیاچن کارگل پہ بڑی اہم بریفنگز دیتا رہا اور جب پوچھتا تھا کہ اس بریفنگ میں کیا سیکھا وہ کہتا ہے سینڈوچز کہاں سے بنے ڈھائی گھنٹے کے بعد سوال کیا تھا سینڈوچز کہاں سے بنوائے اسی لئے وہ جدہ جانے کی ان کے جو ڈیل تھی اس میں ان کی خاص فرمائش تھی کہ میرے سارے بورچی کوک میرے ساتھ یہ ان کو پیٹ کھا گیا ان کا یقین کریں اتنی بڑی تاریخ میں یہ ڈیل کر کے جدہ گئے کھانے پکانے والے بھی ساتھ تقریریں لکھنے والے بھی ساتھ یہ عرفان صدیقی صاحب بھی ساتھ تھے ان کے وہیں یہ حسن عجوب صاحب اور یہ آج کل کے جو یہ نئے ینگ تھے ورنہ یہ بھی سوکنوائشی کے ساتھ ہی چمٹے ہوتے اب تحریکن کہہ رہا تھا صاحب کیونکہ تحریکن صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑنے کا آپشن اب نہیں بچا بات صحیح کہہ رہا ہے لیکن میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ آپشن ضرور ہے کہ وہ جب چاہیے ڈیلہ جا کے خان کے پیر پکڑنے اور یہ ہوگا بھی میری یہ بات یاد رکھے گا اللہ ان کو اکل دے ہو سکتا ہے ایسی من کی نجات ہو اپنا خیال رکھیں انچاللہ اگلے بیلاؤس تکلیم جائے جازیں اللہ حافظ